امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آج بتائے گئے اعلان کے مطابق ہم نے قلم تراشنے کے حوالے سے آپ کو گائٹ کرنا تھا اور اس میں بھی جتنی باتیں ہیں جو باریکیاں جو نزاکتیں اور جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس حوالے سے اور قلم کی مختلف اقسام اور ان کے کٹ کرنے کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم اس لائف سیشن میں سمیٹھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آج کا سیشن آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اس طور پر آپ کے جو فالورز ہیں جو کلم کاغذ سے مناسبت رکھتے ہیں ان کو بھی آگے اپنی ریکویسٹ بھیجیے تاکہ وہ بھی ہمیں جوائن کر سکیں اور ہم بہتر سے بہتر طریقے سے آج اپنے اس لائف سیشن سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کو یہاں پر بہت ساری چیزوں کی بھرمار نظر آ رہی ہے تو ابتدا کرتے ہیں چونکہ ابھی بہت سے لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کرنا ہے تو خیر ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر قلم کی بہت ساری اقسام ہیں جن میں ہمارا یہ دیسی قلم ہے جسے کانا یا نرکل کہتے ہیں اسی طرح سے اچھا یہ بغیر تراشا ہوا اور یہ تراشا ہوا ہے جبکہ قلم کی ایک قسم وہ قلم خیزران ہے جس کو استخوانی قلم بھی کہتے ہیں اور یہ ایرانی قلم ہے یہ ایک جانب سے چپٹا ہوتا ہے چپٹا ہوتا ہے اور باقی گلائی ہوتی ہے یہ استخوانی اور خیزران قلم اس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں دیسی قلموں کے حوالے سے ایک اور قسم وہ یہ عام بانس ہے جو کہ پاکستان میں عموماً مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک اور قسم کا بانس جو کہ ہکے میں استعمال ہوتا ہے یہ یہ وہ بانس ہے اس سے بھی قلم منایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ اس کا جو اندر کا ہول ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس طور پر اس کو کاٹنے میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو گائٹ کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے پاس ایرانی قلموں میں سے ایک اور قلم جس کو قلم ڈس فولی کہا جاتا ہے آلا پولیٹی یہ قلم بھی ہے اور یہ بہت ہی بہترین قلم ہے جو کہ خفی خطوط چھوٹے خطوط لکھنے کے لئے استعمال ہوتی اور اکثر اسادزہ ترکی کے ایرانی اسادزہ وہ یہی قلم استعمال کرتے ہیں چھوٹے خطوط لکھنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور قسم وہ جس فولی کی ایک اور قسم ہے جو کہ اور بھی بہت شاندار ہوتی ہے یہ والی جو ہے یہ زیادہ اچھی ہے اس کے مقابلے میں یہ ہے یہ بھی اچھی ہے دونوں قلمیں استعمال ہوتی ہیں یہ عموماً اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ براؤن ہوتا ہے اور اس کا ڈارک براؤن ہوتا ہے اور اس میں پیٹرنز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جبکہ اس میں پیٹرنز نہیں ہوتے تو یہ قلم بھی جس فولی کہلاتی ہے اور یہ بھی چھوٹے خطوط لکھنے کے لئے کیونکہ ان کے سائز چھوٹے ہیں لہٰذا چھوٹے خطوط لکھنے کے لئے بہت ہی زیادہ یہ کارگر ثابت اس کو اگر تراشتا جائے یہ دیکھیں اس کا ایک اور کلر ہے تراشتے کے بعد اسی طرح سے یہ بیلی قلم ہے ہنڈونیشن بیلی قلم یہ تھوڑی سی بلیک کلر کی ہوتی ہے اور اندر کا گودہ بھی اس کا ملاحظہ کیجئے اس سے ملتی جلتی ایک کلم تھوڑی براؤن کلر کی وہ کلم ہندام ہے کلم بیلی میں اندر سے اندر کا جو یہ گودہ ہے اس کے دو پیٹرنز ہوتا ہے ایک اور دو جبکہ کلم ہندام میں پورا ایک ہی اس کا پیٹرن بناوا ہوتا ہے تو یہ ہندام ہے اور یہ بیلی ہے یہ براؤن اور یہ تقریباً بہت زیادہ ڈارک براؤن بلیک کے قریب ہوتی ہے یہ بھی انڈونیشن کلم ہے بہت اچھی رہتی ہے جلی خفی تمام خطوط کے لئے انڈونیشیا کے کلم میں سے ایک اور کلم وہ کلم جاوی ہے جیسا کہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے جاوہ وہاں پر خجور نمائک درخت ہوتا ہے اس کے تنیں چھوٹے کچھ اس قسم کے خسوخاشا وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس سے یہ قلم تیار ہوتا ہے اس کی جو اوریجنل سٹک ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے جیسے کہ یہ جاوی کی سٹک ہے اور یہ اومن پانچ سے چھے میلی میٹر کا بن سکتا ہے اس سے زیادہ چوڑا یہ قلم نہیں آتا یہ قلم جاوی کی سٹک ہے اور اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ کے کسی قلم ہولڈر میں خسا کر اس کو تیار کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو خالی قلم کا ہولڈر لے لے اور اس میں اتنی سے اس کا پیس کٹ کے اس کو تراش کے اس میں فٹ کر دیں تو یہ قلم جاوی ہے اور یہ جاوی کی سٹک ہے اور یہ ہولڈر ہے ان تین چیزوں سے مل کے دو چیزوں سے مل کے یہ تیار ہوتا ہے یہ ایک اور باریک شیپ میں یہ تیار ہوا ہے اس کا ہولڈر الگ قسم کا ہے ایرانی دسپولی قلم میں سے ایک اور قلم ہو سوری خیزران میں سے ایک اور قلم یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پیٹرن کا ہے اوپر سے اس کا ذرا کلر جو ہے بلکل لیپرٹ کی طرح بہت شاندار کلر ہے میں اس کو ذرا چیتا قلم کہتا ہوں اپنی زبان میں تو یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور لکھنے کے اعتبار سے بھی کافی اچھا ہے پاکستان میں صرف یہ والے دیسی قلم ملتے ہیں واقعی کچھ بھی نہیں ملتا یہ سارے امپورٹڈ ہیں کچھ پہلے ترکی سے انڈونیشیا سے ایران سے منگوائیں ملتا ہے ایک قلم تومار یہ ترکی تومار ہے اور یہ بہت زبردست ہے اس میں یہ جو شگاف ہے اندر کے اور شگاف یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ قطرے کی شیپ میں شگاف ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں روشنائی وہ سما سکتی ہے سٹور ہو سکتی ہے جس سے لکھنے میں کافی زیادہ حروف اور کافی لمبے حروف ہم لکھ سکتے ہیں یہ برما ٹیک لکڑی کی بنی ہوتی ہے ترکی سے بنتی ہے اور برما ٹیک وہ لکڑی جس سے کشتیاں بنتی ہیں یوں پانی سے یہ بہت کم خراب ہوتی ہے تو اس طور پر یہ اساتیزہ یہ استعمال کرتے ہیں اور اچھا قلم ہے یہ قلم تومار ترکی تومار تومار میں سب سے اچھا تومار وہ مصری تومار ہوتا ہے اور میرے پاس وہ موجود نہیں ہے ترکی تومار ہے اور میرے پاس ایک انڈونیجین تومار ہے بڑے سائز میں یہ دیکھیں یہ انڈونیجین تومار ہے تو اس میں کئی شگاف ہیں چونکہ کلم کا سائز بڑا ہے تقریبا یہ دیکھیں تھرٹی ٹو میلی میٹر ہے تو اس طور پر اس میں شگاف کی تعداد بھی زیادہ ہے جس قدر زیادہ بڑا کلم ہوگا اس قدر اس کے شگاف زیادہ ہوں گے یعنی ہر فور میلی میٹر میں ایک شگاف لگتا ہے تو اس اعتباس اگر ایٹ میلی میٹر کا کلم ہو تو اس میں دو شگاف بارہ میلی میٹر کا کلم ہوگا تو تین شگاف سولہ میلی میٹر کا ہوگا تو چار شگاف اس طور پر شگاف کی تعداد بڑھتی جائے گی جو جو کلم کی مقدار بڑھتی جائے گی یہ انڈونیزین تمہار ہے اس کے علاوہ دس فولی کلم میں ایک کلم اور ہے کلم کلم جو کہ میں نے بتایا کہ تھوڑا سا ڈارک براؤن ہوتا ہے اور اس میں ایک اور قسم آتی ہے لیکن یہ پورا براؤن نہیں یہ دیکھیں لیفٹ والا یہ پورا براؤن ہے یہ پورا براؤن نہیں ہے اس میں سفیدی چھوٹی ہوئی ہے اور یہ یہ والا اتنا خاص نہیں ہوتا یہ بہت کچھا ہوتا ہے دیکھیں میں اس کو دباؤں گا یہ نور سے دبایا میں اس کو یہ پھٹ گیا چوڑ گیا یہ کرسی کرسی ہو گیا یہ بلکل بیکار کلم اس میں ڈارک براؤن اور پھر اس کو آپ چیک کریں نیچے زمین پر گرا کر پکا ہوا ہے یا کچھا ہے اس طور پر بڑی کرسٹل ٹائپ کی آواز پیدا ہوتی کلم جب تازہ تازہ کٹتے ہیں زمین سے تو ان میں کافی نمی ہوتی ہے وہ گیلے ہوتے ہیں پھر ان کو سٹور کیا جاتا ہے آپ روم ٹیمپریچر پہ نارمل کسی بھی جگہ پر اس کو رکھ دیں دھوپ میں نہ رکھیں دھوپ میں کلم ٹیڑے ہو جاتے ہیں آپ سٹور کر رہے سال دو سال اس پر گزرے تو کلم جتنا پرانا ہوگا اس قدر مضبوط ہوتا چلے جائے گا تو یہ کلم بہت شاندار کلم ہے اور یہ کلم میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیکار کلم اس طور پر آپ چیک بھی کر سکتے زمین پر گرا کر اس کی کرش جیسی آواز آئے اور اس میں نمی باقی نہ رہے تو اس طور پر وہ بہترین کلم کہلاتا ہے یہ کچھ کلم تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھے اور جن کی اقسام میں نے بتائی آج ہم کلم تلاشنے کا طریقہ آپ بتانے والے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو معلومات ہیں کلم کے حوالے سے اور بھی کئی اقسام کے کلم ہیں جو کہ میرے پاس دستیاب نہیں ہے جو میرے پاس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس طرح جو آہ اس کے علاوہ جو آب نوز وغیرہ کی لگڑی سے بھی بنتے ہیں اور کچھ ایسے کلم ہوتے ہیں کلم جو نبز وغیرہ ان سے بھی لکھا جاتا ہے اور جیسے کہ جیسے کہ ہم نارمل جو کلم ہیں ان کو آپ کٹ کر کے اس سے لکھ سکتے ہیں خفی جو چھوٹے کام ہیں آپ کے اور یہ انک پین ہوتے ہیں ان کو ڈپ کر کے یا ان میں فاؤنٹین انک ڈلے گی تو اندر ڈلے گی یا کارٹریز ہوگا اس کے ساتھ یا پھر کیلگرافی ڈرائنگ انک ہوگی تو اس میں ڈپ کر کے لکھ جائے گا اس طرح سے یہ پائلٹ کے پیرلل پیناتے ہیں یہ عمومن سیدھے کٹے ہوئے آتے ہیں چار سائزز میں لیکن پھر ایک کمپنی ان کو ترشا کر کے کٹتی ہے یا خود بھی آپ تراش سکتے اگر پلم تراش کے ماہر ہیں تو اس طور پر اس کو ترشا بھی کٹا جا سکتے دیکھیں یہ ترشا کٹا ہوا ہے اور یہ دونوں جانب سے اس کی نوک لکھتی ہے اور یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے عام تسلسل کے ساتھ لکھتے وقت اس میں کارٹریج ڈلتا ہے اور یوں اس کے جی شربوت والا کلم بھی ہوتا ہے ساجد بھائی بلکل ہوتا ہے اور دیسی کلم کی جو میں نے تعریف کی ابتدا میں تو وہ ہی کہلاتا ہے اب کلم کو تراشنے کے حوالے سے ہم ابتدا کریں گے اور اس سے پہلے ہم جو تراشنے کا فاؤنٹن پین جو ہوتا ہے وہ تو نورمل اس کی انک چکے زیادہ جسے کہتے ہیں ڈارک نہیں ہوتی اور سکریچ نہیں ہو سکتی اس لئے ہم ڈرائنگ انک یوز کرتے ہیں تو فاؤنٹن پین کو اگر کٹا جائے اور اس کو ڈپ کر کے لکھا جائے تو وہ کلی گرافی پین بن جاتا ہے پین کاٹنے کے لئے ایک نورمل ہمارے پاس نائف کٹر ہیں پیپر کٹر سمال سائز کا لینا چاہیے آپ بڑے سائز کرنا لیں وہ پھر اس میں مزہ بھی نہیں آتا کلم خراب ہونے کو خدشہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں اچھا والا کٹر لے لیں جس میں تھوڑی سی آگے سپورٹ بھی ہوتی ہے جو کہ مددگار ہوتی ہے اور اس میں بلیٹ کے ہلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے کیونکہ اس کا بورڈر یہاں پر موجود ہے یہ پائلٹ کا پہن آپ پوچھ رہی ہیں تو یہ ملکل اس طور پر فاؤنٹن ہی ہوتا ہے تقریبا کیونکہ کارٹریز والی ہوتی ہے تو یہ اچھی لکھتی ہے عام کتابت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم نورمل جی پائلٹ پائلٹ پیرلل پین اس طور پر ہمارے پاکستانی جو چاکو ہیں وہ کافی تکلیف دے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ہے کہ میں کافی اگر اس سے قلم تراشوں تو یوں میرے ہاتھ میں کافی درد ہو جائے گا کیونکہ یہ آرام دے نہیں ہے اور ہمارے جو کے پی کے کا علاقہ ہے دیر دیر بالا وہاں پر چاکو ملتے ہیں لیکن وہ بھی کچھ خاص نہیں ہوتے میں نے وہ بھی استعمال کی ہیں ہمارے قلم کے اعتبار سے پاکستان میں ایسا کوئی اچھا چاکو دستیاب نہیں ہے ہاں سب سے بہترین چاکو وہ یہ چھوری ٹائپ کی اس کو ہم اربک میں سکین کہتے ہیں تو یہ ترکی کٹر ہے اور اس سے اور پھر تراشنے میں بہت زبردست اور دکھنے میں بہت خوبصورت تو یہ ترکی چاکو ہے جو کہ ترک اسادزہ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایرانی چاکو ہے اور وہ ایرانی اسادزہ استعمال کرتے ہیں چمڑے میں بند ملتا ہے اس پہ تو میرا نام بھی کندہ ہے اور یہ ایک جانب سے بھی ہوتا ہے اس میں دو دھار والے بھی ہوتے ہیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا سٹیل کا بہترین چاکو یہ ایرانی اسادزہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے قلم کو پربان کرتے ہیں تو یہ بہت مضبوط یہ بھی موٹے سے موٹا قلم سخت سے سخت قلم تراشنے میں مہت مفید ثابت ہوتی ایران سے یہ ملتا ہے اور آپ کو دبئی سے سعودیہ سے مصر سے ترکی سے بھی یہ مل سکتا ہے البتہ پاکستان میں اس کی ابھی کوئی فراہمی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہمارے قلم کے تراشنے میں مفید ثابت ہوتی ہے وہ یہ قط زن جسے مقتع عربی میں اور اردو میں اور فارسی میں قط زن کہتے ہیں جس پر رکھ کر قلم کو کٹ لگایا جاتا ہے جیسے کہ میں قلم تراشنے کے بعد اس پر یوں رکھ کے قلم کو کٹ لگا ہوگا اور یہ مقتع ہے یہ ہڈی کا بنا ہوا ہے اور ترکی جو اسادزہ ہے وہ پرانا جو روایتی تھا اس میں اگر کیونکہ یہ شہانہ فن ہے اس طور پر یہ ہاتھی داد کا بنا ہوئے بھی اسادزہ استعمال کرتے تھے یہ تو نارمل ہڈی کا ہے یہ ترکی قزن ہے اور یہ ایرانی قزن ہے یہ ہڈی کا اور آدھا لکڑی کا پورا ہڈی کا بھی ہوتا ہے اور پتھر کا بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے سینڈ پیپر ریک مال لگا ہوا ہوتا ہے یہ ایرانی قزن ہے اور یہ بھی کلم کو تراشنے میں استعمال ہوتا ہے کلم کا کٹ لگانے کے لیے اس کے اوپر رکھ کلم کو کٹ لگاتے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کلم تراشنے کے حوالے سے قزن اور پھر کلم کی اقسام کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتائیں اب ہم کلم تراشنے کی جانب بڑھتے ہیں اور چونکہ میرے پاس یہ ہم دس فولی کلم تراشنگے بہت خلصورت کلم ہے اس لئے اس کو تراشنگے یہ دیکھیں کلم میں اب دو قسم کی یہ شیپ یہاں پر اوپر والی جانب سے یہ چھوٹا ہے پتلا ہے اور نیچے والی جانب سے یہ موٹا ہے تو یہ پتلا نیچے سے موٹا اب ہم جو پتلی سائیڈ ہوتی ہے اس طرف سے کلم تراشتے ہیں نیچے والی جگہ جو موٹی ہے وہ بھاری ہوتی ہے تو اس بھاری پن کی وجہ سے کلم کا سارا وزن نیچے ہو اور اس جانب کلم نیچے گرے ہماری نوک والی جانب سے نہ گرے پتلی جانب سے تا کہ وہ کلم خراب نہ ہو اس طور پر پتلی جانب سے کلم پورا ایک گانٹ ہے اور ایک گرہ ہے یعنی ایک بالش سے بھی زیادہ تقریبا بارہ انچ کا یہ کلم ہے تو بڑے ایرانی کلم بڑے مضبوط ہوتا ہے جب کہ ہمارے ہاں کلم کی جو گرہ ہے وہ اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوتی زیادہ زیادہ آٹھ انچ کی نو کلم کی گرہ ہوتی ہے پھر بیچ میں جوڑ آجاتا ہے تو اس طور پر کلم پھر بدنما لگتا ہے اگر بیچ میں جوڑ آجائے البتہ کلم آپ وہ تراشیں جس کی یہ جو دیوار ہے یہ چھوٹی ہو اور اندر کا خلا اور اندر کا ہول وہ بڑا ہو اگر کلم ایسا ہوگا جس میں اس کی دیوار کافی چوڑی ہے اور اندر کا ہول چھوٹا ہے تو چونکہ اندر کا یہ دیوار موٹی ہے اور اس کا گودہ زیادہ ہے تو گودے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بار بار کلم تراشنا پڑے گا اس کو کم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ جس کی دیوار چھوٹی ہو اور اندر کا ہول وہ بڑا ہو تو اس کو تراشنے میں آسانی بھی رہتی ہے اور وہ اچھا کلم بھی کہلاتا ہے اس کا ساؤنڈ بھی اچھا ہوتا ہے بنسبت اس کے یہ بھاری ہے اور یہ تھوڑا سا اس طور پر بلکل ساؤنڈ بھی الگے دونوں پکے ہوئے تو ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ زیادہ موضوع مفید ہے اب ہم اس کو تراشتے ہیں اور تراشنے کے لئے ہم یہ جو ترکی ہمارے پاس سکین ہے اس سے ہم شروع کریں گے دو طریقے ہیں اچھا سازہ کے تراشنے کے ایک یہ اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو اگر ہم سیدھے ہاتھ ہم پکڑیں گے اور ہم نے کتنا نیچے سے پکڑنا ہے یہ جہاں سے ہم نے تراشنہ ہوتا ہے اس سے نیچے ہم اس کی گرفت رکھتے ہیں اور تراشنہ کہاں سے ہے کس مقدار سے نیچے سے تراشنہ تو اس کے لئے بہترین طریقے آپ کے انگوٹھے کا جو پہلا حصہ ہے اس حصے کو آپ ناپے جتنا آپ کے انگوٹھے کا پہلا حصہ ہے اتنا آپ اس کو وہاں سے تراشنہ شروع کریں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے انگوٹھے سے ناپے اور ایک دھاگا لیں اور اس کی پہمائش کریں جتنی اس کی پہمائش بنتی ہے اس قدر لمبائی کے ساتھ آپ یہاں سے تراشنہ شروع کریں تو عام طور پر جب آپ کلم تراشنے لگتے ہیں تو آپ کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے جب ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر کہاں سے تراشنہ ہے کتنے فاصلے سے تراشنہ ہے دو حصے ہمارے بادام کے ہو ایک حصہ نوک کا ہو وہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں تو اس طور پر ہم کلم کو تراشنہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کلم کو اگر کلم آپ کا پورا مکمل گول ہے تک تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے تراشا جائے کس حصے سے لیکن آپ کا کلم اگر کھیں سے چپٹا ہے کہیں سے گول ہے تو یہ آپ دیکھ سیدھی جانب آپ کلم کو کلم کی نوک بنے گی اور اس کے اُلٹی جانب سے آپ کلم تراشنا شروع کریں گی اب میں نے جو ترکی انداز ہے اس کے مطابق سوری جو آسان انداز ہے ترکی انداز تو اسازہ کا یہ تھا کہ اسازہ یوں رکھ کے اور کلم یوں تراش دے ایسے پکڑتے تھے اور یہ پکڑ کے یہ جو دو انگلیوں سے پکڑ کے یہ جو بیچ والی انگلی ہے اس سے چاکو کو حرکت دے کر یوں تراش دیتے تھے یہ طریقہ روایتی طریقہ ہے جبکہ اس کے علاوہ یہ طریقہ بھی استعمال ہوتا ہے عام طور پر آسانی کے لیے یہ طریقہ سات بتاتے ہیں تو یہ ترکی ہمارے پاس سکین ہے اس سے ہم تراشنا شروع کریں گے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ میں پکڑ کے یہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کا انگوٹہ ہے یہ آپ کی چھوڑی کے اور بلیٹ کے آخری حصے پر یہ جمع ہوا ہو اور الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر رکھ آپ نے اس چھوڑی کو چاپو کو ترچہ کر کے ایسے کھڑا کر کے بھی نہیں زیادہ لٹا کے بھی نہیں تھوڑا ترچہ لٹایا ہوا ہو اور یوں آپ نے یہاں رکھ کر اس کی اپتدا کرنی آہستہ آہستہ آپ اس کی اس کو پربان کریں اور اس کی کھال اتاریں جہاں سے آپ نے اس کی کھال اتارنا شروع کی ہے دوبارہ وہیں رکھ کے وہیں سے آپ نے دراشنا ہے یاد رہے اس کو ایسے سلانٹ اور ڈھلان کی صورت میں نیچے لکھے جانا فورا نیچے گہرہ کر کے یوں نہیں لکھے آہستہ آہستہ اگر آپ کی چھوڑی چاکو مضبوط ہے تو وہ سختی کے ساتھ کاٹے گا اور زیادہ جندی کاٹے گا اور اگر آپ کا بلیڈ کمزور ہے اگر نارمل بلیڈ سے تراش رہے ہیں تو بلیڈ زیادہ نیچے جانے کی صورت میں بلیڈ بھی ٹوٹ سکتا رہا ہے یہ چھلکا آپ کے اس سیدھے ہاتھ کے انگوٹے پر لگ کر آپ کے ہاتھ کو زخمی بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ بہت دھاری دھار اور تیز ہوتا ہے اس طور پر آپ اپنے انگوٹے کو زیادہ آگے نہ لکھے جائیں پیچھے رکھیں اور یہ کلم کے بلیڈ ہے عام طور پر اس کے چار سے پانچ بلوکس آپ نکال لیں چار بلوکس نکال کے رکھیں بلیڈ کے چار بلوکس نکال لیں تاکہ آپ کلم تراشنے میں آسان ہو کلم زیادہ بڑا ہے تو بلوکس زیادہ بھی نکال سکتا ہے لیکن کلم چھوٹا ہے تو آپ چار بلوکس نکال اور اگر بلوک آپ کے وہ تھوڑے سے شارپ نہیں ہے تو آپ نیا بلیڈ لے لیں یا پھر اوپر کا عموماً استعمال کرنے سے اوپر کا یہ شارپ نہیں رہتا تو اس کو پھر کلم یہ بلیڈ کے پیچھے اس کی کیپ ہوتی ہے اور اس سے اس میں ایک نشان سا بنا ہوتا ہے اس میں اس کو پھسا کے اس کو کاٹ بھی سکتے توڑ بھی سکتے اور یہ ٹوٹ گیا اب ہمارے پاس صحیح سالم بلیڈ آگیا اس کو دوبارہ اس میں لگا دیں گے یہ ہر بلیڈ میں تقریباً ہوتا ہے جیسے کہ اس میں بھی ہے میرے پاس ہر کٹر میں اس سے ہم نکال سکتے ہیں البتہ چاکو اغیرہ میں نہیں ہوتا یہ کیونکہ چاکو تو اس پہ تو یہ بلوکس ہی نہیں ہوتے بیمبو کبھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ آرام آرام سے آپ نے لے کے جانا اس کو یہاں سے اس کی خوبصورتی برقرار رہے اب یہاں سے تو شیپ بن گئی آگے سے ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے دونوں جو دیوار ہیں سائٹ کی اس طرف اور اس طرف کے اس کو ہم وار اور برابر کریں گے اصل میں کلم کے یہ جو بیچ میں اندر کا گودہ ہوتا ہے یہ نرم حصہ ہوتا ہے یہ کرم کو بہت زیادہ نرم کر دیتا ہے اگر اس کو زیادہ ہم نہ تراش ہے تو اصل میں ہمارا جو ہدف ہے وہ اس گودے کو کم کرنا ہے کیونکہ ہم اوپر کی خال سے وہ لکھتے ہیں تو گودے کو کم کرنے کے دیکھیں تو اب کیا کریں گے اب ہم اپنی مطلوبہ مقدار دیکھیں گے کہ ہماری مقدار کیا ہے کتنے میلی میٹر کا کلم تراشنہ ہے تو اس حوالے سے ہم نے کلم کو سائیڈوں سے تراشنہ ہوگا اور سائیڈوں سے بال برابر اس کو کم کرنا ہوتا ہے تو ہم نے جیسے کہ ہم تین میلی میٹر کا بنانے جا رہے ہم یہ کریں گے کہ سائیڈوں سے ایک ایک بال دیکھ ہے یہ بلکل ہلکا یہ بال ہم اتار رہے ہیں اور دوسری جانب سے بھی ہم بال اتار رہیں اس کا یہ بال یہاں سے بھی کم کیا یہاں سے ایک طرف یہاں سے یہاں سے یوں اس کو پتلا کرتے جائیں کرتے چلے جائیں گے اور اس کی شیپ بھی بنتی رہے گی یاد رہی یہاں سے نہیں کرنا آپ نے یہاں سے آگے سے کرنا جیسے ہی سائیڈوں سے تراشتے ہیں آپ کے پاس یہ دیکھیں تھوڑا چوڑا ہو گیا یہ اور اندر کا گودہ نکالنے کے لیے مزید کنجائش آپ کے پاس نکل گئی یہ دیکھیں اس کا گودہ نکل گا لیکن آہستہ آہستہ آپ اس انگلی سے پش بھی کریں اس کو اگر اس میں لچک ہے اور ہلکی سی لچک ہے تو یہ کافی ہے بہت زیادہ لچک ہوگی تو بلطب کلم آپ کا ٹوٹ لے لگے گا اس سے زیادہ آپ اس کو کم نہیں کر سکتے تو یہاں سے آپ بنیاد ہے اس کو مضبوط رکھیں آگے سے جہاں آپ نوک جہاں سے بنانی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا پتلا کر سکتے اب ہمارا یہ تقریبا چار میلی میٹر کا یہ بن چکا ہے اس کو ہم تین میلی میٹر کا کرتے ہیں اور پتلا کرتے ہیں دھوڑا سا میں عموما کلم جو تراشتا ہوں وہ جب آغاز کرتا ہوں وہ تو اس چاکو وغیرہ سے کرتا ہوں لیکن جو جب اس قسم کی فینشنگ ہی باری آتی ہے جس میں باری نظاکت سے تراش نہ ہو تو پھر میں بلیڈ کا استعمال کرتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ شارپ ہوتا ہے اب میں کٹ لگاؤں گا اور یہ آپ دیکھیں یہ جو بادام ہے اس کو ہم بادام کہیں گے یہ جو بادام ہے یہ دو حصے ہوں اور ایک حصہ نوک ہو یعنی یہاں ہم اس کو تراش یں گے اور ٹوٹل اس پوری نوک کا نوک سے لے کر بادام تک یہ جو حصہ ہے اگر ہم تین حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ نوک کا آرہا اور دو حصے بادام کے اور ایک حصہ نوک کا تو نوک زیادہ لمبی نہیں رکھنی کیونکہ زیادہ لمبی رکھنے سے وہ فلیکسبل ہو جاتی ہے اور ہمارا کلم کی نوک پر کنٹرول نہیں رہتا جس کی وجہ الفاظ صحیح نہیں بنتے تو کلم کو ہم نے ایک حصہ کلم کا کلم کی نوک کا اور دو حصے بادام کے رکھنے اور اس کو ترشاہ کٹیں گے وہ زیادہ ترشاہ کٹتے ہیں جن میں کلم کی نوک کلم کی آدھی نوک کلم کی پوری نوک استعمال ہوتی ہے مختلف زاویوں سے کلم کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں قدر کم ترشاہ کٹتا ہے جیسے نستالیگ میں کم ترشاہ ہوتا ہے اور تقریبا سیدھے قلم کے قریب قریب ہوتا ہے اور پھر نصف دیوانی وغیرہ میں سلس میں ہم زیادہ ترشاہ کٹتے ہیں تاکہ کلم کے پورے حصے کا استعمال آسان ہو نوک کا استعمال بھی آسان ہو تو اب ہم اس کو تراشنے کی جانے بات ہیں اس کو ہم کٹ لگائیں اور یہاں رکھ اچھا رکھا ہم نے اور تھوڑا سا اس طرح اوپر نیچے کر کے ہم نے چاکو کو حرکت دینی ہے اور چھٹکے سے آپ کا یہ جو آگے کا اضافی حصہ ہے یہ کٹ کے اچھل کے دون چلا جائے یہ دیکھیں یہ آپ کے کلم کا یہ کٹ لگ جیا اگر ہم بلیڈ سے کٹ لگ ہوتا ہے اس میں موڑنے کا خطرہ ہے موڑنے کی صورت میں آپ کے کلم کی جو نوک ہے وہ تھوڑی سی کروی ہو سکتی ہے اس میں خم آ سکتا ہے جب کہ سیدھا سخت چیز سے کاٹنے میں بلیڈ چاکو وغیرہ سے چھوڑی سے چھوڑی سے مراد یہ ترکی جو سکتی ہے چاکو وغیرہ سے تراشنے میں وہ بلکل اس کا خط مضبوط ہوتا ہے تو یہ ہم نے کاٹا اس کو تھوڑا سا اور میں چھوٹا کروں گا یہ دیکھیں اب میں اس کو فینشنگ کرنے کے رئیے تھوڑا سا چکے مجھے یہاں سے پتلا کرنا ہے اوپر کی نوک جہاں سے میں لکھ نا ہے اس لئے میں اس کو اچھا جھٹکا نہیں دینا کہ یہ جھٹکے کی آواز آئے سکون سے آپ نے اگلی جو نوک ہے اس کو تھوڑا سا گودہ کم کر دینا تا کہ آپ کا کلم نرم نہ پڑے تھوڑے بہت اگر اس میں اونچ نیچ رہ جائے تو آپ سینڈ پیپر پر ہلکا سائز کو رگڑ بھی سکتا ہے ریک مال پہ زیرو سائز کا ریک مال لیکے اس پہ آپ اس کو رگڑ بھی سکتا آج جی آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے مکتہ یا قد زل تو آپ کسی بھی چیز پر جیسے کہ آپ پتھر لے لیں چوڑا پتھر لے لیں کوئی ایسی ہموار ستا لکڑی ہو اس پہ رکھ بھی کار سکتے بشرت کے وہ سیدھ ہو عام طور پر سنگی مر مر کے پتھر اور اس قسم کی چیز سے آپ اس پر سے اس کو کٹ کر سکتے ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کلم کی جو اوپر کی خال ہے یہ چکنی ہوتی ہے تو انک کا جو ڈراؤپ ہوتا ہے جب آپ انک میں ڈپ کرتے ہیں تو وہ ڈراؤپ پھسلنے کی صورت میں سیاہی زیادہ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے پیپر پر تو ہم کلم کے اطراف میں سے کلم کی دونوں جو جانب ہیں سیدھی اور الٹی دائیں اور بائیں جانب سے ہڈی کو چھوڑ کر درمیان سے تھوڑا سا اوپر کی خال کو اتار دیتے ہیں تاکہ درمیان سے کلم تھوڑا سا روکھا ہو جائے میٹ ہو جائے تاکہ اس میں سیاہی جذب ہو جائے سیاہی پھسل لینا دیکھیں میں درمیان سے دونوں اطراف کو برقرار رکھتے ہوئے درمیان سے اس کو روکھا کروں گا اب اس قلم میں شگاف لگانے کی باری آتی ہے شگاف لگانے کے لیے آپ اس قلم کے درمیان میں شگاف باریک لگتا ہے اس کے لیے باریک بلیٹ کا استعمال کریں جس سے آپ کاٹ رہے ہے یہ چاکو اس سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ سوٹ کرے اگر آپ زیادہ بڑا اس میں شگاف نہیں چاہتے کیونکہ بعض دفعہ شگاف بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں بیچ میں لکھنے میں فاصلہ رہ جاتا ہے جب انگ پوری پر نہیں آتی تو اس طور پر مزہ بھی نہیں آتا لیکن آہستہ آہستہ آپ کو جیسے جیسے تجربہ ہوگا اس طور پر آپ کا قلم کا استعمال کرنا آسان ہوگا قلم ٹوئنٹی فائیو سے ٹوئنٹی ایٹ تک ٹوئنٹی فائیو تو تھرٹی عام طور پر ٹوئنٹی ایٹ ایٹ کا اینگل رکھتے خط خط سلس میں اب جتنی آپ کی نوک ہے نا یہ تھری میلی میٹر کی یہاں سے یہاں تک تو اس قدر آپ شگاہ بھی لمبا رکھ سکتے اس سے بھی لمبا رکھ سکتے اس میں آپ نے سیدھا رکھ رکھ کر فرن اٹھانا ہے اور پھر کلم پیچھے شگاہ اس لئے جیسے آپ کے فاؤنٹین پین میں وہ شگاہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پین کی جو انک ہے وہ فلو کے ساتھ نیچے آتی ہے تو اس طرح ہمارے کلم میں بھی شگاہ ہونا ضروری ہے اب یہ آپ کا کلم تیار یہ دیکھیں سراہی دار اس کی گردن اور اس کو مزید بنانے سوارنے کے لئے ہم اس کو خوبصورت بنائیں گے اور یہاں سے اس کی سراہی دار گردن خمدار گردن بنائیں گے تاکہ کلم خوبصورت لگے اور کلم اتنا خوبصورت بنے کہ اس کو دیکھتے ہی لکھنے کا جی چاہے یہ کلم کی خاصیت ہونی شاہیے کلم بنانا ایک فن ہے اساد کہتے ہیں اگر آپ نہ کلم اچھا رکھیں گے تو آپ کا خط اچھا ہوگا اگر آپ کلم خراب ہوگا دھیلا رہے گا تو آپ کا خط بھی دھیلا گے بھصورت کلم آپ کا تیار ہونا چاہیے دو حصے دیکھیں بادام کے ہیں اور ایک حصہ نوک کا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس حصے کو کلم کا یہ پورا حصہ ہے اس کو خرطوم کہا جاتا ہے خرطوم 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 ہاتھی کی سونڈ کو کہتے ہیں تو یہ ہاتھی کی سونڈ رما یہ کلم ہوتا ہے اس وئے اس کو خرطوم کہا جاتا ہے اور کلم کے اوپر والی جو نوک ہے اس کو وحشی اور نیچے والی نوک کو انسی کہا جاتا ہے وحشی انسی عام طور پر یہ ناموں میں بہت زیادہ دفکلٹی ہو جاتی ہے یاد کرنے میں تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں اس کو وحشی اور انسی کی جو تعبیر ہے وہ ان الفاظ میں کرتا ہوں کہ اپنے طور پر یاد رکھنے کے لیے طالب علم کو یاد دلوانے کے لیے کہ وحشی وہ چیز ہوتی ہے جس چیز آپ کو وحشت ہو جس چیز کو آپ نے اپنے آپ سے دور رکھنا ہو تو اس سے وحشت ہوتی ہے تو اس طور پر یہ اوپر والی نوک ہم سے دور ہے یہ زیادہ آگے ہے تو اس طور پر اس کو وحشی اور جس چیز سے انس ہوتا ہے لگاؤ الفت محبت ہوتی ہے اس کو قریب رکھا جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ سے جو قریب نوک ہے وہ یہ انسی نیچے والی نوک ہے اس طور پر اس کو اوپر والی کو وحشی اور نیچے والی کو انسی کہا جاتا ہے جی بالکل کلم بہت سارے خراب کرنے ہوں گے آپ کو کلم خراب ہوں گے تو کلم ٹھیک بنے گے آپ سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کلم ٹھیک بناتے ہیں لیکن بنا کلم آپ ٹھیک بنتا ہے تو کچھ عرصہ لکھنے کے بعد اس کی اوپر والی نوک وہ تھوڑی سی ڈھیلی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ ایک بال برابر بال برابر تھوڑا سا نیچے آئیں اور تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد آپ دوبارہ سے جیسے آپ ہاف میلی میٹر یا اس سے بھی کم نیچے آئیں یہ حصہ اگر آپ کا خراب ہے نوک تو نیچے اس ہی انگل پر رہتے ہوئے آپ دوبارہ کٹ لگا دیں دوبارہ نیچے سے تراشیں نیچے سے تراشیں دوبارہ سے کلم تیار کریں تو یہ طریقہ ہے کلم کو تراشنے میں میرے کلم تیار ہو گیا اور اس کو آپ اس کو آرام سے کلم دان میں رکھیں جیسے میرے پاس یہ پنک پنک سالٹ سے بنا ہوا کلم دان ہے اس کو میں اس میں اس کی حفاظت اور کلم کو لکھنے کے فورا بعد جب آپ لکھ رہے ہو تو آپ کے ایک ہاتھ میں کلم ہو اور دوسرے ہاتھ میں ٹیشو ہو پھر لکھنے کے فورا بعد کلم کو صاف بھی کریں اور اس کو حفاظت سے رکھیں تاکہ وہ زیادہ دیر تک چلتا رہے حفاظت نے ایک میں ایک جگہ یہ بھی لکھا حفاظت ایسا قرآن بھی لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ قلم تراشا اسے پورا قرآن لکھا اس قرآن کے آخرے میں لکھا ہوا تھا کہ اس استاد نے کہ میں ایسے قلم سے لکھا ہے جو ایک ہی دفعہ تراشا ہوا جو ایسا بھی اسادزہ نے وہ اپنے قلم کا خیال لکھتے ہوئے اسے استعمال کیا ہے تو یوں ہمارا قلم اچھا ہو اس سے ہم لکھیں تو موسیقی اینکی حوالی سبی موسیقی 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 ایکریلک پینٹس تو یوز نہیں کر سکتے ایکریلک انکس آپ یوز کریں قلم تو خراب ہو جاتا ہے اس کو پھر آپ جیسے کہ میں نے بتایا آپ اس کو اس طریقے پر ٹھیک کریں یا پھر اس کو دوبارہ نیچے سے تراشیں اور تراشنے کرنے آپ کو طریقہ بتا دی اللہ سے آسانی طلب کریں ربیت سے لکھیں آپ پہلے اس سے اور یوں آپ کا قلم تیار اس کو فورن آپ نے ٹیشو سے ساف کر دینا ہے اور زیادہ اس پہ انک جم جائے تو آپ نے ٹیشو کو گھیلہ کر دینا اور اس سے پھر آپ نے ساف کرنا ہے یا آپ بی بی وائپس بھی لے سکتے ہیں اس طور پر یہ ہمارا قلمت یہاں ہے اور جو دوسرا طریقہ تھا وہ میں آپ کو بتاتا چلو اس میں یہ کہ الحمدللہ جی میں جب جب میں نے خطا دی شروع کی تھی تو ایک قلم خریدنے کے لیے مجھے میں یہاں لانڈھی کے علاقے سے صدر جاتا تھا ایک لیڑ گھنٹے کا سفر کر کے میں وہ قلم خریدنے جاتا تھا اور پھر وہ جو سب سے ہلکی قولیٹی کے قلم ہوتے تھے جو ندی نالوں کے کناروں پہ اکتے ہیں اس کا پیکٹ ہمیں ملتا تھا صدر سے تیس روپے کا اس میں کوئی اٹھائیس تیس قلم ہوتے تھے اور وہ ہمیں ملتے تھے اور ایک وقت تھا آج میری ٹیبل پہ الحمدللہ تیرہ سال کے بعد دنیا کا ہر قلم رکھا ہے اس میں آپ کو یہ قلم بہت سخت ہے لیکن کافی زور لگانا پڑا ہے چونکہ میں اسی اس کا عادی نہیں ہوں اس طور پر میں کٹتا نہیں ہوں اسی لیے مجھے اور زیادہ زور لگانا پڑا ہے میں اسی طرح سے تراشتا ہوں جس طرح میں نے پہلے طریقات کو بتایا تو اسادزہ یہ کرتا ہے کہ نیچے تک لانے کے لیے یہ جو ہاتھ کا نرم حصہ ہے اس پر یہ قلم رکھتے ہیں اور اس کو یہ تراشتا ہے اس میں آخر میں آپ نے جھٹکا نہیں دینا آرام سے ریلیز کرنا ہے یہ قلم بلکل دونوں دیوارے اس کی ہموار ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اسادزہ کیا کرتا ہے کہ پھر اس کو سیدھا کر پھر وہ فینشنگ کے معاملے ہیں یہ دیکھیں آپ میرے لیے یہ تراشتا ہوں کیونکہ اس طریقے پر میں نے کبھی تراشتا ہے پورا کلم ایک دفعہ بھی نہیں تراشتا ہے اس لیے وہ طریقہ مجھے نہیں چاہتا تو یہ ہو گیا اب آتے ہیں انکس وغیرہ کے اوپر جو گویا کہ ہمارا آج کا موضوع نہیں تھا اور آپ نے پوچھا ہے تو وہ میں بتا دوں انکس وغیرہ کے حوالے سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ کونسی انکس یوز کرنی ہے انک پوٹ بھی آپ چھوٹے چھوٹے مو والا زیادہ چوڑا نہیں ہو اور اس کا دمبائی بھی زیادہ نہ ہو چوڑائی بھی زیادہ نہ ہو اس قسم کی جو شہد کی بوتلیں آتی ہیں وہ مفید رہتی ہیں پھر آدھی کونٹیٹی میں آپ اس کا دھاگہ ڈال کے اس میں تیس فیصد پانی اور ستتس فیصد انک ڈالیں یہ انشاءاللہ اس پہ ویسے ویڈیو بنا چکا ہوں انک کے حوالے سے بس میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے ہیں تین قسم کی وہ انکس ہیں جیسے کہ یہ اعتدال انک ہمارے پاس موجود ہے ایرانی انک ہے اعتدال کے نام سے یہ اعتدال انک ہے یہ مل جاتی ہے پاکستان سے کراچی سے اچھا یہ امیگا انک ہے یہ کلر میں مل جاتی ہے یہ امیگا بلیک ہے یہ اس پیکٹ میں بھی آتی ہے اس پیکنگ میں بھی آتی ہے اعتدال آپ کے سامنے رکھ دی یہ نارمل انک ہیں ڈرائنگ انک جو ہمیں یہاں سے ملتی ہیں ڈرائنگ انک یوز ہوتی ہے کلیگرافی کے لئے یہ سب سے اچھی جو انک ہے وہ یہ انک ہے وہ یہ انک ہے سومی ڈائیسو کمپنی ہے جاپان کی اس کی یہ جو سترہ نمبر ہے یہ تو پرانی پیکنگ ہے جس میں ان کا لوگو وہ نیچے ہیں اور یہ ان کی نئی پیکنگ ہے جن میں ان کا لوگو بھی چینج ہے اور یہ نئی پیکنگ میں ہے تو سترہ نمبر کی انک خفی جلی ہر قسم کے کام کے لئے بہترین ہیں اسادزہ یہی استعمال کرتے ہیں سترہ نمبر کی سومی ڈرائنگ انک اور اس میں ایک اور آتی ہے سومی ڈرائنگ انک ڈائیسو کی ہی ہے اور یہ اٹھائیس نمبر ہوتی ہے یہ تھوڑی زیادہ گاڑی ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں سترہ نمبر وہ پتلی ہوتی ہے تو یہ زیادہ موضوع رہتی ہے ہر قسم کے کام کے لئے یہ نون وارٹرپروف ہے آپ اگر کینوز پر لکھیں گے تو اس پر پانی لگنے کی وجہ سے خراب بھی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے جبکہ ایکریلک انک وارٹرپروف ہوتی ہیں یہ ایکریلک نہیں ہے یہ ویسے سب سے بہترین انک یہ ہی ہے مشک کرنے کے اعتبار سے بلیک انک میں یہ اس میں کلر آتے ہیں لیکن کلر ملتے نہیں ہیں جاپان سے ملتے بھی ہیں تو وہ فورن مارکٹ سے ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ کو دبائی سے ملتی ہے ڈائیسو کے سٹورز ہیں دبائی کے تمام مالز میں وہاں سے مل جائے گی کراچی میں یہ مشرک سینٹر سے آرٹ لنک وغیرہ سے مل جاتی ہیں اور میرے پاس بھی اس کا سٹاک موجود ہیں تو یہ بہترین انک ہے اس کے علاوہ جو اسادزہ استعمال کرتے ہیں جس میں آپ کو ٹیکچر وغیرہ بھی نظر آتا ہے اور ایکریلک انک سب سے بہترین جو تمام اسادزہ یوز کرتے ہیں اکثر اسادزہ وہ یہ ہے شمنک جرمنی کی کمپنی ہے اور اس کی یہ ایرو کلر آتے ہیں بہترین یہ انک ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ کلرز میں بلیک یہ دیکھیں گولڈ ہو کر میں اور یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے گلو ہے بہت سارے کلر ہیں تو یہ تقریباً کوئی بہت کافی ایکسپینسیو بھی ہے دو ہزار روپے تک کی بائیس سوٹ روپے تک کی یہ ترکی وغیرہ سے ملتی ہے دبائی سے اور وہاں سے بھی مل سکتی ہے آن لائن سعودیہ وغیرہ سے بھی پریکٹس کے لئے کیا کرنی ہے پریکٹس کے لئے مہنگی اتنی یہ پاکستان میں آپ کو ہزار بارہ سو گیارہ سو تک کی ملتی ہے یہ سب سے بہترین ہے بڑی باٹل ہے تو بہت کم آپ کا اس میں مقدار لگتی ہے کیوں یہ کافی لبے عرصے تک یہ چلتی ہے تو مشک اچھی کرنی ہے انک اچھی ہونی چاہیے آپ کی تب ہی تو آپ کو کام میں مزا آئے گا آپ کے حروف اچھے دکھیں گے کاغذ بھی آپ نے اچھا استعمال کرنا ہے اس حوالے سے پھر انشاءاللہ بات کریں گے آج کا ہمارا سیشن ایک گھنٹے کا ہوگی الحمدللہ تو یہ آپ انک کے حوالے سے بات تھی اور بھی ایرانی انک وغیرہ بھی آتی ہیں لیکن وہ ایرانی انک جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر نستالیک کے لئے ہی موضوع رہتی ہیں ان میں تھوڑا سا فلو کم ہوتا ہے جبکہ جیپنیز انک وغیرہ ان میں فلو زیادہ ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا سیشن کیلی انک بھی اچھی ہے کیلی بھی اچھی ہے اگر وہ اوریجنل انڈین انک ہے اس میں فیک بھی آتی ہیں کافی اور دو نمبر انک بھی ہوتی ہیں کیلی کے نام سے وہ آپ نہ لیں اچھی انک لیں اوریجنل انڈین انک کیلی کی کلائر فل انک سے میں کچھ لکھوں میں نے ایک تھی لکھی بھی تو ہے لیکن یہ کہ وہ ابھی تھوڑی سی چلے ابھی میں اس کو فریم کروانا تھا میں نے ابھی آپ کی کلاس سے پہلے چار انک سے لفظِ ہوب لکھا ہے ہوت 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 گرین آلیف گرین یہ نیچ سے تھوڑا سا گوڑ ہو کر یہ میں نے ایک بلو سے بھی لکھا ہے بلو سے بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے اور بھی کلرز جتنے میں سب میں لکھوں گا انشاءاللہ مقاہر پیپر پہ میں نے لکھا ہے ہوتا تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن امید کرتا ہوں آپ سب کے لئے فائدہ بند ثابت ہوا ہوگا اور اس طور پر یہ جو ہمارا آج کا سیشن ہے یہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے یوٹیوب چینل پر انسٹا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جو باتیں ہوں گی وہ ہم پھر کسی سیشن میں رکھیں گے کلم منگوانے کے اعتبار سے آپ آن لائن تو میں نہیں منگواتا میں نے آج تک آن لائن نہیں منگوائے ہاں آن کیلیگرافی کے نام سے ہماری ایک سٹوڈنٹ ہیں وہ بیجتی ہیں ہندام بیلی اور تومار کلم جاوی کلم یہ آپ کو مل سکتے ہیں اے ڈبل اے ان اور آگے کیلیگرافی آن کیلیگرافی کے نام سے یا نور القلم کے نام سے ان کے پاس بھی آپ کو ہندام بیلی اور جاوی کلم مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو جو کلم منگوانے ہیں تو میں تو ہمارے جو دوست احباب جاتے ہیں ترکی ایران وغیرہ تو ان سے مانگواتا ہوں اس کے علاوہ میں نے آج تک آن لائن کلم نہیں مانگوائے کوئی بھی چیز ہوں آن لائن نہیں مانگوائے دوست احباب کے ذریعے سے ہی الحمدللہ چیزیں مجسر آ جاتی ہیں جو ان میں سے ابھی ہمیں جوائن کی ہوئے ہیں جیسے کہ مسماریا ہو گئی اور قصر بھائی ہو گئے تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ چیزیں فراہم کرنے میں کافی مدد پیدا کی تو دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ نوید معروف کے نام سے ہی ہے آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تو انشاءاللہ ٹاپ آف ڈیلیسٹ آ جائے گے سلام علیکم